موسیٰ تم جاؤ فرعون کو ہدایت کرو عیسیٰ تم جاؤ مادرزان اندھوں کو شفا دے دو مردوں کو ٹھوکریں مار مار کے زندہ کرنا تاکہ میرے محمد کے آنے کا محول پیدا ہو جائے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آمنہ کلال کو جب خلق فرمایا تھا اس وقت ہی نبوت کا منصب عطا کر دیا علی مجھ میں پہلی وہی آئی ہے میرے حکم ہو گیا ہے اعلان نبوت کا حکم آ گیا ہے میں نبی ہوں نا میں نبی ہوں وہی آئی ہے اس پہلی وہی سے مایوس ہو کر شیطان کی چیخیں نکل رہی ہیں جو تُو نے چیخ سنی ہے نا وہی میں نے سنی ہے یہ قرب تھا نبوت اور امامت میں لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا اللہ نے اپنے حبیب کی محبت میں اپنے حبیب کے صدقے میں اس ساری کائنات کو خلق فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو خلق سب سے پہلے فرمایا لیکن دنیا میں بھیجنے کے لیے خالق نے تقریباً ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبی پہلے بھیجے اور پھر اس کے بعد جب محول بنا حالات سازگار ہوئے جب لوگوں کی ذہنی اپروچ اس لائق ہو گئی کہ اب وہ تعلیمات مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا خالق کے کائنات میں نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے خلق فرمایا تھا نور علی حیدر کررار کو جو کہ پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد میں رلی ایک نور سے ہیں انہیں بھی پہلے خلق فرمایا اور یہ بھی تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے علماء نے نقل کیا ہے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا خلق کرنے سے پہلے اعلان کیا تھا نہیں جاعلن فی الارضِ خلیفہ ابھی خلق نہیں کیا تھا اعلان کیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ خلافتِ الٰہیہ اتنا بڑا منصب تھا کہ یہ سن کے فرشتوں کے موں میں بھی پانی آگیا ہے پروردگار ہمیں بنا اسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا خون ریزیاں کرے گا ہم تیرے نیک بندے ہیں ہم تیری تصویح پڑھتے ہیں ہم تیری تقدیس کرتے ہیں سبو ہم قدوس ہم کی تصویحوں میں مصروف رہتے ہیں ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں ہمیں بنائے ہمیں بنانا اسے کیوں بناتا ہے اللہ رب العزت نے ایک جملے میں سارے فرشتوں کو چھپ کروا دیا کہ انہی عالموں مالات عالموں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا بات کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو کہا میں بنانے والا ہوں انہیں کہا ہمیں بنا اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو کم نہیں جانتے پھر اللہ رب العزت نے مٹی سے حضرت آدم کا ڈھانچہ بنایا کافی عرصہ یہ ڈھانچہ پڑا رہا خالق نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ جب اس میں میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سارے اسے سجدہ کرنا جب روح ڈال دی گئی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اس نے تکبر کیا وہ تھا ہی کافروں میں سے وہ فرشتہ تھا ہی نہیں جن تھا فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے کرتے اس منزل پہ آیا تھا اس زمانے میں جنوں کو اجازت ہوتی تھی سید الانبیاء کے مبعوس برسالت ہونے کے بعد پھر انہیں روک دیا گیا شہابِ ساقب ان کے پیچھے لگائے گئے اس نے انکار کیا فرشتوں نے سجدے کر لیے اب اس تفصیل میں میں نہ جاؤں جو بات میں کرنا چاہتا تھا جب سارے سجدے ہو گئے نا ایک مرتبہ ارشادِ پروردگار ہوا اے میرے آدم مٹی سے بنیتے نا آدم تو مٹی کا مزاج یہ ہے کہ اس میں توازو ہوتی ہے ہاں شیطان آگ سے بنا تھا آگ کا مزاج یہ ہے کہ اس میں تکبر ہوتا ہے وہ بھڑکتی ہے وہ اوپر کو جاتی ہے مٹی کو جتنا اوپر پھینکو وہ نیچے بیٹھتی ہے مٹی کا مزاج ہے اس میں توازو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مزاجِ تراب کی وجہ سے جھکا ہوا تھا ارشادِ پروردگار ہوا عرفہ راسا کہا یا آدم آدم ذرا سر اٹھاؤنا آدم نے سر اٹھایا عجیب منظر دیکھا نورن یتوفہولہ عرش الرحمن ایک نور ہے جو عرشِ الہی کا تواف کر رہا ہے حضرت آدم نے کا پروردگار ابو البشر مجھے بنایا ہے یہ کون ہیں جو مجھ سے پہلے تیرے عرش کا تواف کر رہے ہیں ارشادِ خداوندی ہوا لَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْتُكَيَا آدم آدم اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سید الانبیاء کے نور کو خلق فرمایا ہے پھر علی حیدرِ قرار اور اہلِ بیت اور اس کے بعد پھر میں نے ارز کیا ساری کائنات کو ان کے صدقے میں خلق فرمایا اللہ نے حضرت آدم کو خلق کر لیا انہیں اس جنت سے اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی جنت تھی جس میں حضرت آدم رکے ہوئے تھے اب طالب علم ہیں ماشاءاللہ مطالعہ فرمائیں تفسیریں دیکھیں کتنے اقوال ہیں وہ جنت کون سی تھی بہارال ایک تھی جنت جس میں اللہ نے بھیجا تھا اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑے بڑے محقق لوگ آ گئے ہیں اور تفسریں شروع کر دیئے حضرت آدم نے گناہ کیا تھا اس لئے اللہ نے زمین پہ بھیج دیا سورے شیعہ و مولوی لگے ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے میں کہ آدم نے گناہ نہیں کیا تھا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے تو مانتے کہ انہیں اس کی سزا میں اللہ نے جنت سے زمین میں بھیجا ہم کہتے ہیں خدا کے بندو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم نبی ہے نبی معصوم ہوتا ہے معصوم غلطیاں نہیں کرتا آدم نبی ہے نبی معصوم ہوتا ہے معصوم نافرمانیاں نہیں کرتے اور پھر اللہ نے جب بنانے سے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ انہی جائل ان فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں وہ بنانے سے پہلے بتا رہا ہے آدم زمین کے لئے خلق ہوئے تھے تو پھر کسی سزا میں بھیجنے کا کیا مطلب ہے اللہ رب العزت میں حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا ذرا معاشرہ بلا وہاں ذرا بندے اکٹھے کر وہاں اپنی اولاد پیدا کر بندے ہو گئے دھیر سارے بندے دھیر سارے ہو گئے تو صفائی کرنے کی ضرورت تھی چھڑکاؤں کی ضرورت تھی مٹیاں اڑ رہی تھی کہا نوح جاؤ نہ ذرا چھڑکاؤ کرو حضرت نوح کو بھیجا جب کسی بڑے افسر میں آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پھر محول کی تیاری کے لیے ڈیوٹیاں لگتی ہیں کسی کو کہا معاشرہ بناو کسی کو کہا جاؤ چھڑکاؤ کرو کسی کو کہا جاؤ ذرا فرعونوں کو ڈراؤ نہ ذرا کسی کو کسی کو اجدہا سے برایا کسی کو کہا جاؤ دعوت ذرا فیصلے کرو قضاوتیں بناو سلیمان ذرا تم بھی جاؤ نہ زمین میں جا کے جنوں پر حکومت کر کے دکھاؤ سارے نبی آتے رہے اپنے کام کرتے رہے موسیٰ تم جاؤ فرعون کو ہدایت کرو عیسیٰ تم جاؤ مادرزاد اندھوں کو شفا دے دو مادرزاد اندھے تیرے ہاتھ لگنے سے شفا پا جائیں گے بیماروں کو شفا ملے گی مردوں کو ٹھوکرے مار مار کے زندہ کرنا تاکہ میرے محمد کے آنے کا محول پیدا ہو جائے جب محول بن گیا نا تو اللہ نے سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا وہ نور نبوت حضرت آدم کی پشت میں رکھا جو مختلف نبیوں کی پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا اشہدو انکا گنت نورا فی الاسلام شامخة والارحام المتحرہ لم تنجس ہمارا عقیدہ یہ ہے نور نبوت پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا کسی شجرے میں کوئی غلطی نہیں ہے کہیں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہیں کوئی شرک نہیں ہے پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا حضرت عبد المطلب تک آیا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا وہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا آدھا ابو طالب کی پشت میں گیا آدھا عبداللہ کی پشت میں گیا جو عبداللہ کی پشت میں گیا اس سے محمد عربی بیدا ہوئے جو ابو طالب کی پشت میں گیا اس سے علی ابن عبی طالب مارے تکبیر مارے رسالہ مارے حالی جو عبداللہ اچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آمنہ کلال کو جب خلق فرمایا تھا اس وقت ہی نبوت کا منصب عطا کر دیا دنیا میں آنے کے بعد منصب عطا نہیں کیا خود فرماتے ہیں کنتو نبی اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے پیر صاحب پیغمبر نے فرمایا کنتو نبی و آدم و بین و تغیر نبی کہہ رہے تھے سید الانبیاء کہہ رہے تھے کنتو نبی و آدم و بین و تغیر اور علی حیدر ایک قرار کہتے تھے کنتو ولی و آدم و بین و تغیر محمد عربی کہتے میں اس وقت نبی تھا جب بھی آدم مٹی اور پانی میں تھے اور علی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی مسند ولایت پر تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے اللہ نے محمد و محمد و عجل فرج ہم پھر دیکھئے پیغمبر گرامی اسلام اس دنیا میں آئے چالیس سال تک حکم نہیں ہے اعلان نبوت کا ہے نبی لیکن چالیس سال تک اذن اعلان نبوت نہیں ہے اعلان نہیں کرنا تھے نبی پوچھا تھا لوگوں نے جب اعلان نبوت ہو گیا نا تو مکہ کے مشرقوں نے پوچھا عبداللہ قلال عبداللہ کے بیٹے محمد ابن عبداللہ اعلان نبوت کر رہے ہو اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہو دلیل نبوت کیا ہے میرے آقا نے کہتا لقد لبستو فی کم عمراء خدا کے بندو تمہارے شہر میں میں نے جو زندگی گزاری ہے لقد لبستو فی کم عمراء تمہارے شہر میں میں نے زندگی گزاری ہے یہ میری چالیس سالہ زندگی محمد کی نبوت کی دلیل ہے میں نبی تھا میرا کردار دیکھو میری گفتار دیکھو اس چالیس سالوں میں کوئی ایک کام میں نے ایسا کیا ہو خود کیا ہو چالیس سال میں اور آج تمہیں میں منع کر رہا ہوں یہ نہ کرو اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا بت پرستی نہ کرو تو بتاؤ چالیس سال میں کسی نے مجھے بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا ہو کوئی ایک کام یہ میری گزشتہ زندگی دلیل نبوت کا لے جائے سید الانبیاء اپنے گھر سے نکلتے تھے غار حیرہ میں تشریف لے جاتے تھے بہت پہاڑی چوٹی کے اوپر بہت بلند پہاڑی ہے اس کی چوٹی پر غار حیرہ ہے اس غار حیرہ کے اندر اب تو چونکہ راستے میں بڑی 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 بن گئی ہیں نا کیا کرتے تھے اور جناب خدیجت القبرہ ملیقت العرب اپنے گھر سے ان کی خوراک کا بندوبست کر کے وہاں غار میں پہنچایا کرتی تھی جناب خدیجت القبرہ غار میں جاتی تھی امیر المومنین آپ کے ساتھ رہتے چھوٹے تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے اور نحج البلاغہ گواہ نحج البلاغہ کہتا ہے مولا متقیان نے خطبے میں کہا جب پہلی وہی سید الانبیاء پہ آئی نا اقرأ بسم ربک اللذی خلق جب پہلی وہی آئی نا میں وہاں موجود تھا پیغمبر پہ وہی اتر رہی تھی میں وہاں موجود تھا اتنے میں میں نے ایک چیخ سنی چیخ سنی چیخ بلند ہوئی رنہ بلند ہوا میں نے سید الانبیاء سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے کہا علی مجھ پہلی وہی آئی ہے میں میرے حکم ہو گیا ہے اعلان نبوت کا حکم آگیا ہے میں نبی ہوں وہی آئی ہے اس پہلی وہی سے مایوس ہو کر شیطان کی چیخ نکل رہی ہیں جو تُو نے چیخ سنی ہے نا وہی میں نے سنی ہے یہ خورب تھا نبوت اور امامت میں سید الانبیاء کے پہلے پہلی وہی پر نبی کے اعلان کے موقع پر چیخ نکل رہی تھی شیطان کی آپ تو زیر طالب میں یہاں تو سنبل سنبل کے بات کرنا ہوتی ہے نا ورنہ ہم باہر مجموع میں تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شبہ بیست ہے خوشی کا مقام ہے پیغمبر پر پہلی وہی آرہی ہے پیغمبر کی خوشی کے موقع پر ماننے والے چاہنے والے خوشیاں مناتے ہیں اور دشمنوں کی چیخیں نکلتی ہیں اللہ نے سید الانبیاء کو حکم اقرع بسم ربك اللذی خلق پہلی وہی کا تعلق علم کے ساتھ پیغمبر اگرام اسلام آئے تین سال تک خفیہ تبلی ہوئی چھپ چھپ کے ایک ایک بندے کو الگ الگ پیغمبر بلاتے انہیں سمجھاتے تین سال خفیہ تبلیغ غریب غریب بچارے بچارے غلام قسم کے لوگ سید الانبیاء کی باتوں کو سنتے اثر ہوتا قبول کرتے تین سال گزر گئے پیغمبر اگرام اسلام پر وحی آ رہی ہے تین سال کے بعد اب وحی آئی میرے حبیب ونظر اشیرہ تک اللہ ربیم کھل کے اعلان کرو کھل کے اعلان کرو اب علی حیدر اقرار دس سال کے ہو گئے ہیں اب تم کھل کے اعلان کرو ونظر اشیرہ تک اللہ قربین یہ کسی بھی انقلاب کا طریقہ یہی ہوتا ہے کسی بھی انقلاب کو برپا کر نہ ہو پہلے خود سازی ہوتی ہے پھر پہلی اس کے پہلی والی آیت میں اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر کو کہا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مطبق کرو پہلے خود سازی ہو گئی جب ہو گئی تو کہا ونظر اشیرہ تک اللہ قربین اب دوسرا قدم تھا اپنے رشتہداروں کو پہلے گھر والے تو ٹھیک کو جائے نا جب گھر میں ہی بندے کو کوئی نہ مانے تو بہر کون مانتا ہے ہاں تو پہلے گھر والوں کو بلاؤ انہیں ڈھراؤ ان تک خدا کا پیغام پہنچاؤ تبلیغ دین کا پہلا باقاعدہ جلسہ ابو طالب کے گھر میں ہوا جس کے بانی علی ابن ابی طالب عجیب ہے اللہ آپ کو لے جائے وہ گھر ابھی موجود ہے مکہ میں وہ گھر موجود ہے جہاں پہلا جلسہ اعلان نبوت کا ہوا یا علی ذرا دعوت دے کے آؤ ان لوگوں کو اور کھانے کا بھی بندوبست کرو یہ تبرک کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے نا کھانے کا بندوبست بھی کرو پتنی آج بھی ہے تبرک کا بندوبست نا آج یا علی کھانا بھی بناو بتایا گیا روایتوں میں ایک رام بکرے کی تھی کچھ دودھ تھا کچھ روٹیاں تھی سید الانبیاء نے ایک انگلی اس میں لگا دی پھر چالیس بنی عبد المطلب کھاتے رہے وہ کھا کے سیر ہو گئے کھانا ختم نہیں ہوا پیغمبر اگرام اسلام اٹھ کے کوئی بات کرنا چاہتے تھی ابو لہب کھڑا ہو گیا کہ دیکھو کتنا بڑا جادو ہے تھوڑا سا کھانا تھا اتنے بندے کھا گئے پھر بھی بچا ہوا ہے شور و غوغہ کیا بندوں کو واپس بھی دیا سید الانبیاء نے فرمایا یا علی کل انہیں پھر بلاؤ کل انہیں پھر بلاؤ تبرلو کا بندوبست بھی پھر کرو دوسرے دن آئے پھر انہیں کھانا کھلایا گیا ابھی یہ چاہتا تھا پھر وہ ابو لہب پھر کوئی اپنی دہشت گردی کرے یہ آپ فساد پھیلائے اس سے پہلے حضرت ابو طالب اٹھے اس نے کہا خبردار خبردار تو انہیں سے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک میرا محمد بات نہ کر لے سور خاموش اتنے میں کہا کم یا سیدی و مولائی اے میرے سید و سردار یہ نہیں کہا میرے بیٹے محمد اٹھو یہ نہیں کہا میرے بھتیجے اٹھو یہ نہیں کہا محمد ابن عبداللہ اٹھو اس پہلے خطاب میں کہا کم یا سیدی و مولائی اے میرے سید و سردار اٹھو و قل ما شیطہ ملغ رسالات رب جو کہنا چاہتے ہو کہو اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ ابو طالب تمہارے پیچھے کھڑا ہے نار نقبیر نار نقبیر نار سال نار نار حال نار سبحان اللہ سبحان نار 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 یہ کچھ نار زیادہ ہوتے ہیں خطیب کو منبر سے اتارنے کے لئے نار حال سید الانبیاء اٹھے اور کہا بنی عبد المطلب اے عبد المطلب کی اولاد میں تمہارے لئے ایسا پیغام لائی ہوں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تم میں سے کون اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کرے گا جو بھی تعاون کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا میرا جانشین ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرا بھائی ہوگا جو میں میں ہو نا میں آپ کی مدد کروں گا سید الانبیاء نے کہا تم ذرا بیٹھ جاؤ بیٹھ ہو یا علی پھر کہا میں یوازر انہی فی حاضر الامر تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میرے ساتھ میری مدد کرے گا میرا ہاتھ بٹائے گا کون ہے جو ہاتھ بٹائے حمایت کا اعلان کیا اسی پہلے جلسے میں جس میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اسی پہلے جلسے میں پیغمبر نے کہا لوگو حاضر علی فارفو ہو پہچان لو یہ علی ہے وانسرو ہو اس کی مدد بھی کرنا اسے پہچان ہو اس کی بات کو سنو اس کی بات جہاں پہ گھمبر کی نبوت کا اعلان ہوا اسی میں علی کی امامت کا اعلان ہوا کہ میرا بھائی اس کی بات سنو بھی اس کی اطاعت بھی کرو اب زہر دس سال کی عمر کا بچہ ہے اعلان ہو گیا کہ اس کی اطاعت کرو زہر بڑے بڑے عرب بیٹھے تھے اٹھے اور اپنے بچے کی اطاعت کرو اپنے دس سال بیٹے کی اطاعت کرو حضرت ابو طالب نے مسکرا کہ کہا اللہ کے بندو اس میں کون سی بری بات ہے یہ تو مقام شکر ہے کہ بچہ اطاعت کے قابل ہو گیا یہ تو مقام شکر ہے یہاں سے پھر تبلیغ کا سلسلہ چلا اور چونکہ بہت ساری مناسبتیں ہیں میں تھوڑا تھوڑا انہیں ٹیچ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں ویسے آدھا گھنٹہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے پھر اللہ رب رب رزت نے اپنے حبیب کو بہت سارے موجزے عطا فرمائے آپ جانتے ہیں طالبین میں کسی بھی منصب کو ثابت کرنے کے لئے نبوت ہو یا امامت ہو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دعوی کی ضرورت ہوتی ہے نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے دعوی نبوت کرے اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دعوی نبوت کے مطابق موجزہ بھی رکھتا ہو اگر ایک دعوی نبوت ہی نہیں کرتا تو نبی نہیں ہوگا اور اگر دعوی نبوت کرتا ہے لیکن دعوی کے مطابق موجزہ نہیں دکھا سکتا تو زیر وہ نبی نہیں ہوگا سید الانبیاء نے دعوی نبوت کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے مجھ کتابوں کے نام بھی مدینة المعاجز مدینة المعاجز موجزوں کا شہر کتابوں کے نام ہے بھرے بڑے ہیں بہت سارے موجزے لیکن موجزات کی دو قسمیں ہیں کچھ موجزے عارضی تھے لوگ مانگتے تھے پیغمبر دکھا دیتے تھے اور یہ بجو بجو دوڑ کے جا رہا ہے اسے اپنے پاس بلاؤ یہ چلا آئے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ درخت کو بلاؤ آپ کے پاس چلا آئے تو ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں یہ آدھا چلا آئے اور آدھا واپس چلا جائے ہم مان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ کنکر کو ہاتھ پہ اٹھایا یہ کلمہ پڑے ہم مان جائیں گے چھوٹے چھوٹے موجزہ پتہ نہیں کتنے ایسے کتابوں میں موجود ہیں لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ایک موجزہ خالدہ عطا فرمایا جسے قرآن مجید کہتے ہیں یہ موجزہ خالدہ ہے ہمیں شاہ رہنے والا قیامت تک رہنے والا موجزہ خالدہ ہے آج تک اس کا چیلنج پران میں موجود ہے قل انکنتم فی ریب ممہ نزلنا علا عبدنا فاتو بسورتن ممس لہی ودعو شہداءکم میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک کہنا اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو شک ہوتا تھا یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا خود بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے لے آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے اللہ کی طرف سے ہے تو میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک کہنا اس کے بارے میں تو ذرا اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ ہاں خود بھی اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بلالو پھر اللہ رب العزت نے کہا تم ایسا کر نہیں سکتے ہو اگر جن و انس سارے جمع ہو جائے اس بات پر کہ یا تو بھی مثل حاض اس قرآن کی معنی کوئی کتاب لے آئے سارے جن و انس مل کر بھی نہیں